اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں اسے ممان امید کرتا ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کے برز بھی بلکل خیریت سے ہوں گے فرینڈز گرمی میں مرگیوں کے نیچے ایگ رکھنے کا نقصان ہے یا فائدہ تو میری نظر میں میں دیکھوں تو گرمیوں میں مرگیوں کے نیچے ایگ رکھنا بہت بڑا نقصان ہے ایک تو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے دوسرا بچے نکلنے کی کوئی امید نہیں ہوتی جیسے کہ میں نے ابھی اپنی مرگی کے نیچے دس ایگ رکھے تھے جس میں سے ساتھ ٹوٹ گئے ہیں کچھ ٹوٹ گئے کچھ پی لیے اس نے جیسے بھی کر کے ختم کر دی ہے تین رہ گئے ہیں اس پہ بھی مرگی گرمی کی وجہ سے صحیح طریقے سے بیٹھ نہیں پاتی ان کو ہیٹ نہیں دے پاتی امید مجھے کوئی بھی نہیں ہے اس میں سے کوئی بچہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا مطلب کہ ایک منتھ اکیس بائیس دن یہ لیتی ہے ایک کی اوپر بیٹھ کے بچے نکالنے میں اکیس بائیس دن وہ گئے اگر میں اس کو ایک کی اوپر نہ بٹھاتا تو یہ پانی دس دن کے بعد دوبارہ سے ایک کی اوپر آ جاتی ہے ایک دنیں شروع کر دینے تھے اس نے مطلب کہ وہ ٹائم میں نے ویسٹ کیا ہے ہاں ایک صورت میں آپ لوگ ایک رکھ سکتے ہیں گرمیوں میں بھی اگر آپ کے پاس ٹمپریچر روم ٹمپریچر یا جہاں آپ نے رکھی ہوئے کیج میں ٹمپریچر جو ہے نورمل ہے آپ نے وہاں پہ کولر وغیرہ یا ایسی وغیرہ کچھ ایسی چیز لگائی ہوئی ہے جس سے ٹمپریچر نورمل ہے تو آپ وہاں پہ رکھ کے بچے نکلوا سکتے ہیں پھر مرگی بیٹھے گی بھی صحیح تو عام روٹین کی طرح وہ ایک کے اوپر بیٹھے گی اور بچے نکال لے گی میرے پاس ایسی کوئی بھی سہولت نہیں تھی میرے چھت کے اوپر کیج بنے ہوئے دن کو دوپ ہوتی ہے گرمی کافی ہوتی ہے شام کے ٹائم کے بعد موسم صحیح ہو جاتا ہے لیکن دن میں کافی زیادہ گرمی ہوتی ہے اس وجہ سے مرگی ایک کے اوپر کبھی بیٹھتی ہے کبھی نہیں بیٹھتی تو میرے رہا سے میں نے جو کیا وہ بہت غلط کیا اگر میں نہ کرتا میری مرگی پانچ سات دن کے بعد ہی ایک کے اوپر دوبارہ سے ریڈی ہو جاتی ہے ایک دنہ شروع ہو جاتی تو مجھے ایک گانا شروع ہو جاتے یہ بھی جو میں نے دس ایک رکھے یہ بھی میں کھا لیتا تو مجھے کچھ تو فائدہ ہونا تھا ابھی یہ ضائع ہو گئے ہیں دس کے دس ہی اور ٹائم جو میرا ویسٹ ہویا ہے مرگی کا وہ الگ سے ہوئے اس لئے اگر آپ کے پاس سہولت ساری مجود ہے گھر میں اگر آپ نے ایسا کچھ انتظام آپ کے پاس ہے تو پھر آپ اس کے بریڈ لے سکتے ہیں مرگی سے بھی کوئی بھی جانور آپ نے رکھا ہوا بریڈ لے سکتے ہیں پچھلے سیزن میں میں نے بریڈ لی تھی کیونکہ سب سے نیچے جو میرے بیٹھک تھی اس پہ میں نے قبضہ کیا ہوا تھا وہاں پہ میں نے سب برز کے کیج کا سیکٹ اپ لگایا ہوا تھا تو وہاں پہ ماشاءاللہ دن رات اپنی گرمی نہیں ہوتی تھی ٹمپریچر بھی نورمال رہتا تھا پنکھا بھی چلتا تھا میں وہیں سوتا تھا تو بالکل گرمی نہیں تھی وہاں پہ میں نے بہت زیادہ بریڈ لی تھی پچھلی گرمیوں میں اس لیے اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا سسٹن ہے جہاں پہ ٹمپریچر نورمال ہے تو وہاں تو آپ اپنے برز سے بھی لے لے سکتے ہیں بریڈ ملگیوں سے بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی آپ نے ایسا برز رکھا ہوا ہے تو آپ اس سے بریڈ لے سکتے ہیں جب گرمی میں ہونے ہیں برز تو گرمیوں میں اکثر جن کی کلونیاں چھت کے اوپر یا کیجز وغیرہ چھت کے اوپر ہوتے ہیں وہ لوگ مٹکیاں اتار دیتے ہیں کیونکہ برز اتنی گرمی ہوتی ہے مٹکیوں میں جا ہی نہیں پاتا میں نے بھی کلونی اندر شفٹ کی ہے چوزے میں بھائی لے کے آگیا ہوں تو اندر میں نے کلونی میں مٹکیاں لگائی دو ہیں لیکن برز مٹکیوں میں نہیں جاتے گرمی اس بار بہت زیادہ پڑھ رہی ہے فرنڈز لاہور میں پچھلی سال اتنی گرمی بھی نہیں تھی چوزے میرے بھی دیکھیں یہ بھی ما شاء اللہ کافی بڑے ہو گئے ہیں یہ کلونی اسٹیلین پیرٹ کی تھی میرے اب میں نے ان کو دے دیا یہ بھی یہاں پہ خوش ہے اندر کافی گرمی تھی اسٹیلین پیرٹ میں میں نے کچھ سیل کرنے ہے کیونکہ بہت زیادہ کمرے میں گرمی ہے مجھے یہ ہے کہ مرنا جائے باقی اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ کیا پتہ موسم تھوڑا بہتر ہی ہو جائے پچھلے سال تو کافی زیادہ موسم بہتر ہو گیا تھا اس بار سٹارٹ میں ہی مئی میں گرمی سٹارٹ ہو گئی ہے بہت زیادہ اس لئے میں نے سوچا کہ چوزوں کو باہر لے آؤں پہلے کمرے میں جب یہ چھوٹے تھے تو ان کو ہیٹ چاہیے تھی تب یہ کمرے میں صحیح تھے اب یہ بڑے ہو گئے ہیں تو ابھی ان کو گرمی زیادہ لگتی ہے اس لئے میں ان کو باہر لے آئے ہوں مرگی دیکھیں کہ اوپر بیٹھنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن گرمی کی وجہ سے یہ ایک کو صحیح سے کور نہیں کر پا رہی میرا یہ ہی ماننا ہے فرینڈز کہ گرمیوں میں اگر آپ کے پاس ٹمپریچر صحیح ہے تو پھر آپ اپنے بٹ سے بریڈ لیں اگر نہیں ہے تو گرمی میں اگر آپ لوگوں نے بٹ سے بریڈ لینی ہے تو وہ بالکل بھی نہ لیں کیونکہ وہ ضائع جائیں گے آپ کے آگے میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا اور اپنے بٹس کا بہت سارا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھا کریں بہت جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تبتہ کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ